بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق اطاف فرمائی اس زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم جب کوئی ڈھان لیتا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کرنی ہے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تو پھر وہ مشکلات سے گبراتا نہیں ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اور جن خواتین نے روحانیت کا سفر کرنا ہو روحانیت میں اپنا مقام بنانا ہو تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا مطالعہ کر لیں کہ آپ نے کس طرح گزاری پھر حضرت ربیہ بسری رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر پڑھیں آج ہم ان کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھلاتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے مقام تک پہنچیں بسرہ میں ایک وقت تھا جب ایسا قات پڑا کہ بڑے بڑے عبادت گزار لوگ بھی اس وقت رستے سے ہٹ گئے ایسا قات پڑا کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہ رہا یہاں تک کہ اپنی اپنی اولاد بیچنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے اسی دور میں آپ چار بہنیں تھی آپ بھی کسی دوسرے شہر کے لیے نکل پڑے کہ بسرہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلتے ہیں جہاں زریعت زندگی مؤثر آسکے آپ سب سے چھوٹی تھی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ وآلہ راستے میں مختلف رویات ہیں اس میں کسی صفاک ڈاکو کے ہاتھ آپ لک لگ گئے اور اس نے آپ کو ایک تاجر کے ہاں بیچ دیا چھوٹی بہن کو اس نے پکر لیا باقی تینوں دے کر باگ گئے ڈر کے مارے تو اس نے کیونکہ ہر بندہ قاد ایسا تھا کہ کھانے کی تلاش میں تھا کچھ نہ کچھ مل جائے تو اس صفاک شخص نے سات آٹھ سالہ معصوم بچی کو بسرہ کے ایک مالدار تاجر عطیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کروان سے بچھڑ کر ایک صاحبِ سروت انسان کی کنیز بن گئے نومر ہونے کے باوجود آپ انتہائی مشکت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کر دیں اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی یہاں تھا کہ اسی عالم میں کئی سال گزر گئے اب آپ کی عمر بارہ تیرہ برس کے قریب تھی جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی آپ کے ذوکے عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا گھر کا کام کرنے کے بعد آپ رات رات بار عبادت میں مصروف رہتے ہیں پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی حشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں آخر شدید محنت نے آپ کو تھکا دیا آپ کا چہرہ پیلا پڑنا لگا تو ایک دن مالک نے کہا کہ آپ بیمار ہو لڑکی کے چہرے پر تھکن کے اثار دے گا اس مالک نے پوچھا مگر آپ نے نفی میں سر ہلایا کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کسی کتاہی کی مرتقب ہو رہی ہوں آپ نے اپنے مالک کو کہا مالک نے آپ کے کام کی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ اپنی صید کا خیار رکھیں آپ نے آقا کا حکم زنا اور سر جھکا دیا مگر آپ کے محملات دنیاوی مالک کے خدمت انجام دیتی اور ہندیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی جب رب تعالی حالات بدلنا چاہتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی سباب پھر بنا دیتا ہے ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنگ کھلی وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہل لگا اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی وہاں چراغ جل رہا تھا یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہے آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا دروازہ کھلا ہوا تھا مالک دبے قدم اندر داخل ہوا اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نقابل یقین منظر تھا کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سکسیاں ابر رہی تھی مالک کی حیرت میں کچھ اور ہضافہ ہو گیا اور وہ آستہ آگے بڑھا پھر اس نے کان لگا کر سنا کنیز انتہائی رکت امیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقع ہے گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے رکھتا ہے تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے اس لیے میری معذرت قبول فرما دے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے مالک نے کنیز کی گریہ وزاری سنی تو خوف حدا سے لرزنے لگا اس واقعے سے پہلے تاجر اتیق ایک ظالم شخص تھا اپنے غلاموں اور کنیزوں سے بے پنا مشکت لیتا تھا اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا تک نہیں دیتا تھا اس رات ایک کنیز کو اس طرح سجدہ ریز دیکھا تو پتھر دل بھی پگل گیا اور اسے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی الٹے قدم واپس چلا آیا اور رات کا باقی حصہ جا کر گزار دیا پھر صوبہ ہوتے ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچ اور کہنے لگا آٹھ سے تم ازاد ہو جہاں چاہو چلی جاؤ مگر تمہاری دیو ہی قیمت ادا نہیں کر سکتی آپ نے جواب دیا میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں تاج رتیق تھا میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر کرتی ہوں میں نے تمہیں معاف کیا میرا مالک تمہیں ہدایت دے یہ کہہ کر کنیز چلی گی اور یہ معصوم اور یتیم بچے شب بیدار کنیز مشہور عارفان عزرت رابیہ بسری رحمت اللہ علی تھی جن کے بچپن کا یہ دور تھا اور بسرا میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتے تھے اب آپ کے والد موطرم کا ذکر ہے کہ آپ کا گہرانہ کیسا تھا ان کی مالی حالت انتہائی شکستہ تھی مگر اپنی فطرت کنات کے سبب کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھی شیخ اسماعیل کی تین بیٹیاں تھی دیس رات چوتھی بیٹی حضرت رابیہ بسری پیدا ہوئی آپ کی بے سرو سامانی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تک نہیں تھا حضرت رابیہ بسری کی والدہ نے آپ سے کہا کہ وہ کسی پڑوسی سے کچھ پیسے کرز لے لیں شیخ اسماعیل نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلایا تھا مگر جب شریک حیات نے بار بار کہا تو آپ رات کی تاریخی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور پڑوسی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی پڑوسی گہری نیند سویا ہوا تھا انتظار میں کھڑے رہے مگر جب پڑوسی کے قدموں کی چاپ تک نہ سنائی دی تو آپ رحمت اللہ خموشی کے ساتھ لوٹائیں عدرت رابیہ بسری کی والدہ نے آپ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو پرشان لہجے میں کہا کہ پڑوسی نے مدد کرنے سے انکار کر دیا کہاں کی مدد اس نے تو دروازہ تک نہیں کھولا آپ نے افسردہ لہجے میں فرمایا بڑی حیرت کی بات ہے حضرت رابیہ بسری کی والدہ نے اس طرح کہا جیسے انہیں شور کی بات پر یقین نہیں آیا شیخ اسماعیل نے فرمایا جو لوگ ایک دروازے کو چھوڑ کر دوسرے دروازے پر دستک دیتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ کر کسی بندے پر اعتماد کرنا بھروسہ کرنا یہ کہہ کر آپ اپنے کمرے میں چلے گے بہت دیر تک آپ بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے رہے آپ کو پڑوسی کے اس رویے پر بہت دکھ ہوا تھا اس کے ساتھ اس بات کا بھی نہایت دکھ تھا کہ آپ اس کے دروازے پر کیوں گئے تھے اسی کشم کشم بہت دیر تک جاری رہے پھر اسی عالم میں آپ کو نیند آگے جب نیند آئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کو خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم ارشاد فرما رہے تھے اسماعیل اپنی بے سر و سمانی کا غم نہ کر تیری یہ بچی اپنے وقت کی بہت بڑی عارفہ ہوگی اور اس کی دعاؤں سے میری امت کے بہت سے افراد بخشے جائیں گے تجھے لازم ہے کہ حاکم بسرا عیسی ذروان کے پاس جاؤر سے کہہ دو کہ وہ مجھ پر ہر رات سو بار اور شب جمعہ چار سو مطبع درود بیجتا تھا مگر گزشتہ جمعہ کی رات اس نے میری برگاہ میں درود کا توفہ نہیں بیجا اس لیے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر میرے کاسد کو چار سو دینار ادا کریں دو جو اللہ والی ہوتی ہیں اللہ کی نیک بندے ہوتے ہیں پھر مالک ان کی مدد کس طرح فرماتے ہیں اللہ کے معبوب نے خوش خبری سنا دی کہ جو آپ کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے یہ وقت کی عارفہ ہوگی حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ علیہ آج بھی اگر کوشش کریں والدین کے ان کی اولادیں بھی اگر ایسی نیک ہوں تو سب سے پہلے والدین کو خود نیک بننا پڑے گا باعمل بننا پڑے گا خود وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نماز پڑھیں گے درود و سلام پڑیں گے تو ان کی اولادیں بھی نیک ہوں گے اگر خود ہی وہ راستے سے بٹکے ہوئے ہیں تو پھر اولاد کہاں سے نیک پیدا ہوگی کچھ عرصہ کچھ صدی پیچھے چلے جائیں تو ہر ماں عبادت گزار ہوتی تھی اور ہر پیدا ہونے والا بیٹا وقت کا ولی بنتا تھا وہ مائیں نیک تھی تو اولادیں بھی نیک پیدا ہوتی تھی آج آپ بھی کوشش کریں تاکہ آپ کی اولادیں بھی نیک ہوں اس کے لئے پہلے آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا کھانا بنائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وے بنائیں آٹا گون دیں تو باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جب آٹا گون دیں گے کھانا بنائیں گے پکائیں گے تو جب یہ ببرکت رزق آپ کے گھر والوں اور اولادوں کے پیٹ میں جائے گا تو جو جو خون بنے گا پھر وہ رحمت والا ہوگا وہ اللہ کے ذکر والا ہوگا پھر اولادیں گر خندان خود با خود نیک ہوتے جائیں گے اگر آپ یہ عمل کریں گے مشکل تو ہے نہیں بابوضو ہوئے دیں درود شریف بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے ہر کام کریں تو ہر کام میں جب مالک کا ذکر ہوگا ذکر کی برکت ہوگی مالک کی رحمت ہوگی تو آپ کے گھروں میں دیکھئے پھر کیسے سکون آتا ہے جو پرشانیاں ہیں گھروں میں وہ کیسے دور ہوتی ہیں عمل کی طرف آئیں اگر آٹا گوند رہے ہیں نظریں ٹیلویزن پر ہیں گانے چل رہے ہیں کھانا پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں ساتھ گانے چل رہے ہیں ٹیلویزن پر ٹرام چل رہے ہیں تو پھر خود ہی سوچیے برکت کہاں سے آئے گی اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ و علیہ نے ساڑھے چودہ صدی پہلے فرمایا تھا کہ اے میرے غلاموں میں دیکھ رہا ہوں کہ بے حیائی تمہارے گھروں کے چھتوں کے اوپر ننگی ناچ رہی ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ سلم یہ کیسے ہو سکتا ہے تو آج اگر دیکھیں تو بے حیائی ہر گھر میں ننگی ناچ رہی ہے اولاد کو دیکھیں گے ہر ایک کے پاس ٹیکچ موبیل ہوں گے ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن ہوگا ہر گھر میں بے حیائی آپ کو جو حدیث مبارکہ جو فرمان تھا کہ ننگی ناچ تیوی نظر آ رہی ہے اور فتن بارش کی طرح برس رہی تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ وہی ہو رہا ہے اگر ان چیزوں سے بچنا ہے باوزو رہیں درود و سلام پڑھتے رہیں جو بھی پکائیں باوزو ہو کر بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے جب بنائیں گے تو جو بھی کھائے گا اس کی رہو میں جو بھی خون پیدا شش کر کے دیکھئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاع فرمائے بیماروں کو شفا اطاع فرمائے پرشان حالوں کی پرشانی اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے گر خندان والوں کو اس صدمے پر مالک صبر اطاع فرمائے اپنا اپنے چانے والوں اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ